اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چراہی بولٹ ان کا بقید آگاز کرے آپ کو بتائے کہ پنجاب پر کی طرح جتوئی میں بھی کم عمر اور بغیر لیسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف ٹریفک وارڈن کی کاروائیاں جاری ہیں اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں جتوئی سے اپنے نمائندے حزیفہ آر بی کی اس ریپورٹ میں کام اومر ڈریورز کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں جس میں کام اومر ڈریورز کو بائیک اور گاڑی چلانے پر پابندی آئیت کی گئی ہے جس پر عمل درامت کرنے کے لیے جتوئی میں کام اومر ڈریورز اور شہریوں میں آگائی واک اور ناکوں کے ذریعہ آگائی فرام کی گئی پر کمپین چل رہی ہے کام اومر بچے جو آج کل ڈریورز کر رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں رکشے چلا رہے ہیں بائیک چلا رہے ہیں اور اس سے ایکسیڈنٹ کی ریشو بہت ہی بڑھ چکی ہے وزیرالہ صاحب اور ایجی صاحب کا ایک ویجن ہے کہ صبح پنجاب میں کوئی بھی بندہ لیسانس کے بغیر گاڑی مت چلائے اور کام اومر کوئی بھی لڑکا گاڑی چلاتے ہو یا مرسنگل چلاتے ہوئے نظر نہ آئے اس کے ویجن میں ہمیں جو ہدایت ملی ہے ان کے خلاف ہم بھرپور طریقے سے کاروائی کر رہے ہیں ناکے لگا کر کام اومر بچوں کے چلان کر رہے ہیں اور ان کے والدین کو بلا کر ان سے اس ٹام حلف بھی لے رہے ہیں کام اومر ڈریورز کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوا جس کے روک تھام اور روڈ سیفٹی اور کام اومری ڈریونگ کے نقصانات بارے آگائی دی گئی تاکہ حادثات میں کمی لائی جائے اور قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے میں مختیار بات کروں ٹیسٹنگ انچار جتوئی ہوں جتوئی کی عوام سے اپیل ہے کہ لیسنس بنوائیں ہم ہر وقت موجود ہیں لیسنس بنانے کے لیے ہم میڈیا کے توسط سے بازریا پینا فلیکس اور منادی بھی قرار ہیں لوگ ان کو اگاہی دے رہے ہیں کہ وہ خود آئیں ہمارے پاس لیسنس بنوائیں کیونکہ لائیسنس جو اینا بہت ضروری ہے کم محمد ڈریورز کو ڈریونگ سے نہ رکھنے اور سیفٹی میئرز پر عمل نہ کرنے پر سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی محمد عزیفہ آربی سیڈی رنگ نیوز جتوئی آگے بڑے آپ کو بتائیں لہور سے جہاں احمد خان بھی شادی کے بندن میں بند گئے احمد کی شادی میں مہندی کی رات کوال حضرات نے سما بان دیا مہندی پر دوستوں نے خوب بنگلہ ڈالا اور انجوائے کیا لہور میں منفرد قسم کی شادی جس میں مہندی کی تقریب میں کوال حضرات نے سما بان دیا لہور میں احمد خان کی شادی بڑی دھوم دام کے ساتھ منائی گئی شادی میں دوستوں کے ساتھ ساتھ اہلِ علاقہ نے بھی کسی تعداد میں شرکت کی احمد خان کے دوستوں نے مہندی والی رات اور شادی والدین لاکھ روپے کی برسات کر دی مہندی والی رات احمد خان کو گوڑے پر سواری بھی کرائی گئی دعوت ولیمہ پر آنے والے معزز مہمانوں کی خوب خاطر توازہ کی گئی شادی میں آنے والے معزز مہمانوں نے احمد خان کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اور دھیروں مبارک بات پیش کی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں عظیم بزرگ حضرت علی ماہی کے عرص پر روایتی میلہ منقض ہوا جس میں گوڑا ڈانس کے دوران پنجاب بر سے لائے گئے گوڑوں نے حاضرین کو لطف اندوز کیا اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں پاک پتن سے اپنے نمائندے محمد شکیل کی اس ریپورٹ میں پاک پتن عرص علی ماہی کے موقع پر منقض روایتی میلے کی تین لدہ تقریبات اختتام بزیر ہو گئی تقریبات کے آخری روز سزادہ نشین سید خازن رضا گلانی نے رسمات ادا کی مختلف علاقوں سے آئے عقیرت مندوں نے بڑی تعداد میں تقریبات میں شرکت کی اس عرص وچ پنجاب دی ثقافت داوی پورا پورا خیار رکھا جاند ہے کل بہت خوبصورت گوڑ ڈانسو ہے اور پورے پاکستان بلکہ پنجاب تو خاص طور پر بڑے بڑے اعلیٰ سوار گوڑے لے کے آئے اور بہت شاندار پروگرام اور انتہائی امن و امانر کے سارے مر لے گرنے تیہ ہو گئے اس میں شرکت کی ہے جی روایتی ایک اور ماشاء اللہ بہت اچھا ایمنٹ کل ہوا جی گھوڑوں کا ووٹ اینڈ کیا ماشاء اللہ بہت بڑا روحانی ایمنٹ تھا ترستے بیچ اپنی عقیدت نہ لانے اور ہر سال آنے اور اتحاہ کے اپنا روحانی فیض اصل کرنے تیر وزہ تقریبات میں گھوڑ ڈانس کے مقابلے منقت کروائے گئے جس میں پنجاب کے مختلف عزلہ سے بڑی تعداد میں گھوڑ سواروں نے شرکت کی اور حاضرین سے خوب داد وصول کی خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں سرگودہ سے جہاں ہمارے نمائندی یلتمش بٹی کی ریپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ کے حکمات کے مطابق کمیشنر سرگودہ کی جانب سے سرگودہ شہر کو تجاوزہ سے پاک بنانے کا مشن جاری سرگودہ شہر اور ملحقہ بستیوں میں تجاوزات اور سرکاری جگہوں پر قبضے کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں میٹرو پولٹین کارپریشن اور سرگودہ ترقیاتی ادارہ کے اہلکاروں کے ہمراہ زلعی انتظامیہ اور پولیس کی نفری بھی شامل ہے جو باری اور ہلکی مشنری کے ساتھ گنجان آباد علاقوں خصوصاً معروف سڑکوں کے اطراف کاروائیاں کر رہی ہیں ٹریفک کے بہاؤں میں روانی کے لیے یہ ایک احسن اقدام ہے جبکہ سرگودہ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات خصوصاً پختہ تعمیرات اور تھڑے تعمیر کس طرح ہو جاتے ہیں جبکہ انہیں روکنے کے لیے باگ تیار محکمے موجود ہیں جن کے پاس متعلقہ مورکی روک تھام کے لیے مخصوص عملہ اور ضرورت کے مطابق مشنری اور ٹرانسپورٹ بھی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ تجاوزات کرنے اور کرانے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں عمل میں لائیں تاکہ یہ سلسلہ رکھ سکے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب سے جہاں زلعی انتظامیہ کے زیر انتظام ہونے والا پولیس سپورٹس گالا دوزار تیس اختتام پذیر ہو گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویجن کے مطابق تھی روزہ پولیس سپورٹس گالا دوزار تیس میں زلع بر سے پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق پولیس سپورٹس گالا میں کرکٹ بیڈمنٹن رسا کشی اور فٹبال کے کھیل شامل تھے بیڈمنٹن کے میچز میں لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا فٹبال کا میچ ننکانہ اور سانگلہ ایگلز کے درمیان کھیلا گیا جس میں ننکانہ دو سفر گول کی بتری سے فتح قرار پائی اس موقع پر شاہیوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے سپورٹس گالا کے انعقاد ایسا نقدام ہے اس سے گراؤنڈ آباد ہوں گے اور ہسپتال ویران ہوں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں چنیوٹ سے جہاں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویجن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے یوت انٹرنرشپ پروگرام کے تیسرے بیج کا آگاز کر دیا گیا ڈی پی عبداللہ احمد نے انٹرنرشپ پروگرام کے حوالہ سے پولیس ورک اور پبلک سروس دلیوری سے متعلق ملٹی میڈیا کے ذریعے بریفنگ دی یوت انٹرنرشپ پروگرام میں انٹرنرز کو پروفیشنل پولیس آفیسر ٹریننگز کروائیں گے مارشل آرٹس اور دیگر پولیس ورک سے متعلق آگاہی دی جائے گی انٹرنرشپ پروگرام کے دوران پبلک سروس دلیوری کے نظام اور سہولیہ سینٹرز پر مکمل آگاہی دی جائے گی ناظرین آپ کو بتائیں چنیوڑ سے جہاں پنجاب ایمرجنسی سروس کے زیرے تمام روڈ ٹریفک خاصہ سے بچاؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیکٹری ڈریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس دیپارٹمنٹ ڈکٹر رزوان نصیر ستارہ انتیاز کی ہدایت پر دسٹرک ایمرجنسی افیسر میڈم تاہرہ خان کی زیرے نگرانی زیلہ کی تینوں تحصیلوں چنیوڑ لالیاں اور بھوانہ میں روڈ ٹریفک خاصہ سے بچاؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا دسٹرک ایمرجنسی افیسر میڈم تاہرہ خان کا کہنا تھا کہ روڈ سیفٹی کے بارے معلومات ہونا نہ صرف ڈریورز کے لیے بلکہ روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں روڈ پر چلنے والے افراد کو چاہیے کہ جب وہ روڈ پر چلے تو فٹ پات کا استعمال کریں پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ روڈ ٹریفک خاصات میں جان بھک جبکہ کئی ہزار افراد مستقل مزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اگاہی واق اور سیمینار کا مقصد لوگوں میں شعور و جاگر کرنا ہے تاکہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور ہر کوئی روڈ سیفٹی کا حصہ بنے دورانے ڈریونگ موبائل فون کا استعمال نہ کریں ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں ٹریفک قوانین پر عمل درامت کر کے ہاساس سے بچا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ سیکشن افیسر مذہبی امور اسلام آباد مار محمد حفیظ جپا کا گورنمنٹ بوائز اینڈ گلز ہائی سکول چک ایک سو پچیس جپے کا ویزٹ مستق طلبہ اتالابات میں کیش پرائز تقسیم کے سلسلہ میں گورنمنٹ بوائز سکول چک ایک سو پچیس جپے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا سینٹر ہیڈ ماسٹر ملک لیاقت علی نے سیکشن افیسر مذہبی امور مار محمد حفیظ جپا کو ویلکم کیا تقریب کا بقاعدہ گاز تلاوتے کلام پاک سے کیا گیا جبکہ سٹے سیکٹری کے فرائز علی حسن ای ایس ٹی عربی ٹیچر نے انجام دیے تقریب میں جملہ سکول سٹاف اور بچوں کے والدین نے بھی شرکت کی خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں سمندری سے جہاں سمندری سپورٹس کمپلیکس میں فسٹ کراٹے چیمپینشپ کا انعقاد کر دیا گیا جس میں مختلف شہروں سے پلیئرز حصہ لے رہے ہیں آپ کو بتائیں سمندری سے جہاں سپورٹس کمپلیکس میں فسٹ کراٹے چیمپینشپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شہروں سے پلیئرز حصہ لے رہے ہیں اس موقع پر سمندری کی نمائندہ تمظیم المجاہد فورس کے عددران میاں ممتاز علی اور مرزا موسن نے بطور مہمان اقسوسی شرکت کی تحصیل سپورٹس افیسر مشل فاطمہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے سپورٹس میلہ کا انعقاد بلا شبہ ایک احسن اقدام ہے اس سے نہ صرف کھیلوں کو فروغ ملے گا بلکہ نئی نسل نشے سے بھی با سکے گی اس موقع پر میاں ممتاز علی اور مرزا موسن نے بھی حکومت پنجاب کے اس احسن قدم کو سراہا اور تحصیل سپورٹس افیسر مشل فاطمہ کی محنتوں کو سراتے ہوئے کا کہ سمندری کے پلیئرز پر جس طرح میڈم مشل فاطمہ محنت کر رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اس موقع پر مرزا زین راوزرغام وقا جمیل عبدالحی سباسی سمیت دیگر صحافیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی